حلدی اور کالی مرچ دونوں کو ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ ایک بہترین دوائی کی طرح کام کرتا ہے حلدی میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلمیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں جبکہ کالی مرچ میں کینسر سے لڑنے وزن کم کرنے اور گیس کی پرابلم سے آرام دینے کی طاقت ہوتی ہے حلدی میں بنیادی طور پر کیومن اور کی مرچ میں کیمیائی پائی پرین پائی جاتا ہے لیکن جب اس کا استعمال ملا کر کیا جاتا ہے تو ان کی خصوصیات کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں حلدی اور کالی مرچ کو ملانے کے لیے ثابت حلدی 100 گرام اور ثابت کالی مرچ 50 گرام لینے ہیں اور اس کو مقدار میں لیا جا سکتا ہے حلدی کی مقدار کالی مرچ کے مقابلے میں دنگنی لینی ہیں ان دونوں کو بلینڈر میں ڈال کر باریک پیس لینا ہے اور سوتی کپڑے میں چھان لینا ہے اس پاودر کو کانچ کی شیشی میں ڈھکڑ بن کر کے رکھ لیں روزانہ دن میں ایک بار تین گرام تاوے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے حلدی اور کالی مرچ کو ملا کر استعمال کرنے سے یہ خون کو صاف کر کے جن کی خرامی کی شکایت میں فائدہ دیتی ہیں پیٹ کی گیس کی پرابلم میں پاودر خصوصی طور پر فائدہ مند ہوتا ہے اس کے علاوہ جوڑوں کے درد پٹھوں کے درد کی جکڑت حالت میں بھی فائدہ کرتا ہے اگر اس پاودر کو دیسی گائے کے دودھ میں بنے دیسی گھی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ آنکھوں کی روشنی وڑھانے میں بھی کافی فائدہ مند ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو آج حلدی اور کالی مرچ کے بارے میں کافی معلومات ہو گئی انشاءاللہ اگر آپ یہ اس پہ عمل کریں گے اور اس کو آگے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے فائدہ ہوگا اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ